مہترم ناظرین ہماری گفتبو چل رہی تھی شان رسالت شان نبوت میں غستاخی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے مہترم ناظرین ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اس دوران ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد اعدل اے محمد انصاف کرو انصاف کرو گویا کہ وہ شخص کہہ رہا تھا اے محمد تم بے انصافی کر رہے ہو تم عدل سے کام نہیں لے رہے تم جانب داری کر رہے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بے انصافی کا الزام دیا اس کے جملے سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا آپ نے پوچھا اے وہ شخص اگر تجھے میرے دربار میں انصاف نہ ملے تو دنیا کا کون سا ایسا دربار ہے جہاں تجھے انصاف ملے گا مہترم ناظرین اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان کی قوم نے بھی ان کو ایسے ہی تکلیفوں سے دوچار کیا لیکن انہوں نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جب وہ شخص جس کا نام ذلخوہ سرا تھا پلٹ کر جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یَخْرُجُ مِنْ ذِئِ هَذَا الرَّجُ الْقَوْمٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّحْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ یہ وہ شخص جو جا رہا ہے جس نے مجھے ابھی غیر جانبداری کا الزام دیا بینصافی کا الزام دیا اس کی پشت سے ایسی ذریت نکلے گی يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّحْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ جو دین سے ایسے ہی جدا ہو جائے گی جیسے تیر کمان سے جدا ہو جاتا ہے محترم حاضرین ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اس نے رضا مندی کا اظہار نہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر ایسا شخص راضی نہ ہوا جس کے نتیجے میں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کر بیٹا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک ایسی نسل چلے گی اس کی پشت سے ایک ایسی نسل چلے گی جو دین سے ایسے ہی جدا ہو جائے گی جیسے تیر کمان سے جدا ہو جاتا ہے یعنی کون لوگ خوارش لوگ خوارش لوگ جو آگے چل کر رافیزی اور شیعہ شیعہ کے نام سے دنیا میں وجود آئے دراصل یہ قوم یہ نسل اسی ذلخوے سرا کی پشت سے نکلنے والی نسل ہے بھائیو کجرو باپ کجرو باپ کی اولاد بھی کجرو نکلے گی کج فہم باپ اس کی اولاد بھی کج فہم نکلے گی بگڑا ہوا باپ اس کی اولاد بھی بگڑی ہوئی نکلے گی پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی اسی وقت اس کو کیوں رشاد فرمائی اس لیے کہ اس شخص نے پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی پشت سے خوارج نکلے گی اور جن کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ کلاب النار ہیں یہ جہنمی کتے ہیں محترم سامعین یہ دور سائنس کا دور ہے یہ دور یہ نیو جنریشن ایک سائنس کا جنریشن ہے جس میں خیر و شر کے پیمانے بدل گئے جس میں سائنس بڑھ چڑھ کر دماغ پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہے اور لوگوں کو سائنس نے یہ سبق پڑھایا ہوا ہے کہ ہر چیز کو اسباب کی روشنی میں جانچو ہر چیز کو عقل کے میزان پر رکھ کر تولو جو چیز عقل کے ترازو پر پوری اترتی ہے اسی چیز کو تسلیم کرو اور جو چیز عقل کے میعار پر نہیں اترتی اس چیز کو رد کر دو وہ باطل ہے وہ صحیح ہو نہیں سکتی محترم ناظرین اس سونچ نے اس سائنس نے شان رسالت شان حدیث اور شان سنت میں بڑی بڑی غستاخیوں کا ارتکاب کیا ہے بڑی بڑی غستاخیوں کا ایک سائلاب بہایا ہے یاد رکنا محترم سامین اپنے بیمار عقلوں کے میزان پر کبھی حدیث رسول کو نہ جانچنا اپنے بیمار عقلوں کے ترازو پر کبھی سنت رسول کو نہیں جانچنا کیوں؟ اس لئے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اے لوگو جب تمہاری عقلیں حدیث رسول سے ٹکراتی ہوئی تمہیں نظر آئے تو اپنے عقلوں کو الزام دو اپنے عقلوں کو ٹھکراؤ اپنے عقلوں کو مسترد کر دو حدیث رسول کو نہ ٹھکراؤ حدیث رسول کو مسترد نہ کرو شان رسالت میں غستاخی کا یہ انجام ہوا کرتا ہے کہ باپ کے ساتھ اس کی اولاد اس کی نسل بھی تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے محترم ناظرین سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا یا ایوہ الناس اتہیموا رأیكم اے لوگو جب تمہاری عقلیں حدیث رسول سے ٹکرائے تو اب تم اپنی عقلوں کو الزام دو حدیث رسول کو نہ ٹھکراؤ اپنی عقلوں کو ٹھکراؤ حدیث رسول کو الزام نہ دیا کرو دیکھیں پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب میں نے اور آپ نے ایمان لے آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری ایسی خبریں دیں گے جس کو میری اور آپ کی اقل حضم نہیں کرے گی لیکن ایمان لانے کا تقاضی یہ ہوا کرتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ لفظ پر آپ کے حرف حرف پر آپ کے جملے جملے پر ایمان بالغیب رکھیں ویسا سچا پکا ایمان رکھیں جیسا کہ اسلام کو مطلوب ہوا کرتا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں خدا کا جو غیبی نظام ہے خدا کا جو غیبی نظام ہے اس کی ابتداء وہاں سے ہوا کرتی ہے جہاں پر ہماری عقل کی سرحدے ختم ہوا کرتی ہے قبر اور حشر کا نظام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر میری راب کی عقلوں کی سرحدے ختم ہو جاتی ہے جنت و جہنم کا نظام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر میری راب کی عقل کی سرحدے ختم ہو جایا کرتی ہیں یہ ٹوٹ یقین انسان کا ہونا چاہیے کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر آپ کی ہر حدیث آپ کی ہر سنت پر میں اور آپ تصدیق کرے ایمان لے آئے یہ ایمان لانے کا سب سے بڑا سب سے سچا تقاضہ ہوا کرتا ہے محترم ناظرین ہم آپ کے سامنے یہ پہلو بھی رکھنا چاہیں گے کہ ہمارے اصلاف ہمارے اصلاف کا جو ایمان ہوا کرتا تھا وہ اٹوٹ ایمان ہوا کرتا تھا وہ کامل یقین ہوا کرتا تھا آپ ذرا غور کریں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر خبر دیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ کفار و مشرقین کو خبر دینے کے لئے نکل جاتے ہیں تو امہانی رضی اللہ تعالی عنہ منع کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ان کفار و مشرقین کو آپ خبر نہ دیں یہ آپ کو مزاق اڑائیں گے یہ آپ کا مزاق اڑائیں گے آپ کو مزاق عنوان بنا دیں گے آپ کے اوپر قہ قہے لگائیں گے آپ کے اوپر ہسیں گے آپ کو تانہ دیں گے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی جانب سے حکم تھا کہ آپ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دیں نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرقین کو اس بات کی تلا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں بیت المقدس بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس پھر بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمان کی سیر کرائے گئی پھر ایک ہی رات میں آپ واپس بھی آ گئے یہ خبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرقین کو دی تو ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا آپ پر قہ قہے کسے گئے آپ کا مزاق اڑایا گیا آپ پر تانوں تشنی کے تیر پھینکے گئے اور آپ کے جو یار غار ہیں آپ کے جو یار غار ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے متنفر کرانے کے لئے ان کے پاس بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے گئے اور کہا ان سے پوچھا کیا تمہیں اسے شخص کی تصدیق کرو گے جو کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس کا سفر کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا اب یہاں پر کفار و مشرقین کو اچھا بہانہ مل گیا چلو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے فوراں وہ کہہ پڑے فوراں کفار و مشرقین نے موقع کو غنیمت جانتے ہو یہ بات کو انہوں نے کہا کہ کسی اور کا یہ کہنا نہیں ہے بلکہ تمہارے خاص دوست محمد کا اس طرح کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذرہ برابر تضبزب کے شکار ہوئے بغیر بغیر کسی تردد کے آپ نے اعلان کر دیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو میں ایمان لاتا ہوں یہ اٹوٹ یقین ہی ایمان کی بنیاد ہوا کرتی ہے صدیق اسی لئے صدیق کہلائے جن جن موقعوں پر اوروں میں تضبزب دیکھنے کو ملا جن جن موقعوں میں کسی کے پیر لغزش کے شکار ہوتے ہوئے نظر آئے جن جن موقعوں پر اوروں کے قدم دگمگاہٹ کا شکار ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان و استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی یہ ایمان ہونا چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رہتی دنیا تک کے لئے ایسا کردار پیش کیا اور رہتی دنیا تک کے لئے نمونہ چھوڑ گئے کہ اگرچہ کی بہت ساری خبریں تمہاری اقل حضم نہیں کرے گی لیکن تمہارے ایمان کا یہ تقاضہ ہونا چاہیے کہ ان خبروں پر بلا کسی تردد کے ایمان لائے جائے اور آمننا و صدقنا کا مزاج پیدا کریں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بارِ الٰہ ہم سب کو وہ ایمان نصیب فرما جو ایمان کے ہمارے اصلاف کو میسر تھا اقول قول ہدا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ